جی ویڈیو کو شروع میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا اکامہ ایکسپائر والے بھائی حروب والے بھائی یار ویڈیو تو ریال ریڈ ڈالر ریڈ کی اور میں اکامہ حروب کی بات کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں دیکھیں اگر اکامہ ایکسپائر والے بھائی حروب والے بھائی یا وہ بھائی جن کا ایٹی ایم کارڈ وغیرہ نہیں بنا ہوا ہے اکامہ سے بیسے تو آپ پیسے بیس سکتے ہیں لیکن اگر آپ بینک نہیں جا سکتے تو آپ پہلے اگر یعنی کئی کامہ والے تو آپ کو پتہ نہیں بیز سکتے ہروب والے پیسے بینک کا تجور نہیں بیز سکتے وہ بھائی کسی دوست کی سماجت کر لیتے ہیں بھائی میرے پیسے بھیج دے یا ریال یعنی پاکستان بھیج دے یا ہونڈی والے کے پاس جاتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ کسی بھی ہونڈی والے کے پاس مت جائے گا بھی پاکستان میں اوپن مارکٹ کریش کر چکی ہے اوپن مارکٹ کا کوئی ریٹ نہیں ہے بینکوں سے بھی نیچے گرا ہوا ہے ریٹ تو اس وقت کوشش کریں کہ اپنے پاس روک لیں اگر آپ نہیں بھیج سکتے یا کسی دوست کی منت سماجت کر لیں اس کے اقامہ یعنی اس کے کارڈ سے بھیج دیں وہ بیسٹ ہے ہونٹی والے کا تھرو پیسہ مت بھیجئے گا پاکستان ساتھ لے کر بھی مت آئیے گا اس وقت ریٹ اوپن مارکٹ میں بلکل نیچے ہے جی اگر مثال کا طور پر ساتھ آپ لا رکھیں ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو چند دن پاکستان میں وہ اپنے پاس رکھنے پڑے جب اوپن مارکٹ میں ریٹ بیسٹ ہو تو پھر ایکسچینج ہوں گے اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ایل کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے بہلے ڈالر ریٹ کے مطلب اگر آج سٹیٹ بینک اوپن ہو چکا ہے ریٹ آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہبی بینک لیمیٹیڈ کا ایچ بیل کا اور ریٹ کیا جی آپ دیکھ لیں تین سو ایک روپے تقریبہ تین سو تین سو نائنٹی ایٹ پیسے یعنی کہ تین سو ایک روپے بور رہے ہیں یہ بھائی سٹیٹ بینک کا ریٹ ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو سو بھی نیچے آ چکا ہے اور آج بیسے میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ڈالر دینے والے بور رہے ہیں کہ دو سو نوی روپے میں لے لو تو کوئی لے نہیں رہا ہے ڈالر کی بھائی مندی پڑی ہوئی ہے اوپن مارکٹ کی میں سٹیٹ بینک میں نہیں سٹیٹ بینک میں ابھی بھی ریٹ ٹھیک ہے یعنی کہ تین سو تین چار روپے سے نہیں ساری تین سو پانچ روپے سے نیچے آ رہا ہے تقریبہ چار روپے نیچے آ چکا ہے سٹیٹ بینک میں بھی اور ہمارا ویسے پردیسیوں کا لین دن سٹیٹ بینک کے تھوئی ہوتا ہے جسا کہ ریار ریٹ میں آپ کو ایکسچینج ریٹ ساتھ میں دکھای دوتا ہوں میں سٹیٹ بینک سے مراد یہ ہے جی کہ وہاں سے ہم مثال کے طور پر راجی سے آپ پیسے بھیج رہے ہیں تو آپ کے سیدھا کراچی سٹیٹ بینک میں آئیں گے پھر آپ نے وہ وہاں سے ٹرانسفر ہوں گے جس کسی بینک میں آپ نے مثال کے طور پر بھیجے ہیں ایچ بیل میں یو بیل میں اسکری میں فیصل میں جس کسی بینک میں آپ نے بھیجے ہیں وہ کراچی سٹیٹ بینک سے اس بینک میں ٹرانسفر ہو جائیں گے تو سٹیٹ بینک کا ٹیکس ہوتا ہے تھوڑا بہت جیسا کہ وہاں پر ہم فیس دیتے ہیں دس ریال سترہ ریال تئیس ریال تو سٹیٹ بینک کا تھوڑا بہت ٹیکس ہوتا ہے باغی آپ کی رقم آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پہنچ جاتی ہے سٹیٹ بینک میں ریٹ اچھا ہے تو ہاں میں کوئی نقصان نہیں ہے اوپن مارکٹ میں چاہے ایک سو کا ڈالر ہو جائے برحال جی اگر ریال ریٹ کی بات کریں تو آپ کو ایکسچینج ریٹ پہلے میں دکھا رہا ہوں آج کا 89 روپے 48 پیسے ریال بھی نیچے آگے 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 آ چکا ہے جی ازاری سی بات ہے آپ کو بتا ہے یہ 80 روپے پلس میں جا چکا تھا اور اگر بات کریں انڈیا 22 وہی بنگرادش ٹکا وہی 39 ٹکے پلس میں مختلف بینکوں کے حساب شاب کو بزارتوں میں ان میں سب سے پہلے بات کریں گے آج فوری بینک بینک جزیرہ کی تو فوری بینک بینک جزیرہ کا آج کا ریٹ 80 روپے 18 پیسے ہے جی 10 17 اور 23 ریال ویسے 80 روپے پلس میں ابھی بھی ریٹ جا رہا ہے کچھ بینکوں میں برحال اگر بات کریں سٹی سی پی کی تو ان کا آج کا ریٹ 80 روپے 10 پیسے یہ بھی stretched اور 10 17 23 ریال ان کی بھی فیض ہوتی ہے اگر بات کریں تحویل راجی راجی بینک کی تو ان کا آج کا ریٹ 89 روپے 22 پیسے ہو چکا ہے راجی بینک میں ریٹ نیچے آ چکا ہے 10 17 اور 23 ریال فیض کے ساتھ اگر بات کریں ویسٹرل یونین کی تو ان کا آج کا ریٹ 89 روپے 42 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیض کے ساتھ اگر بات کریں ہم منی گرام کی تو منی گرام کا آج کریڑ 89 روپے 57 پیسے ہے جی 10 17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر آپ ٹیلیمنی یعنی کہ اے این بی بینک سے پیسے بجنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا آج کریڑ 80 روپے 5 پیسے ہے 10 17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر بات ہم کر لیں کوئک پیک کی تو کوئک پیک کا آج کریڑ 80 روپے 23 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر انجاز بینک کی بات کر لیں تو انجاز بینک آج کریڑ 89 روپے 32 پیسے 10 17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ ہونڈی کے تھو تو بلکل مت لیجئے گا جیسا کہ ویڈیو کا سٹارٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں میں وہ اور اس کے مت لیجئے گا